بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لئے تین بریکنگ نیوز لے کر آئے ہیں پہلی بریکنگ نیوز دوستو سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں کرونا وائرس میں مبتلا غیر ملکی خاتون بچے کی ولادت کے بعد سیتیاب ہو گئی ہے نیوز کے مطابق غیر ملکی خاتون کا شہر بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہے جس کا علاج جاری ہے خاتون نے بچے کا نام عمر رکھا ہے یہ سعودی عرب میں پہلی ولادت تھی جس میں والدین کرونا وائرس کا شکار تھے ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ بچہ وائرس سے محفوظ ہے نیوز کے مطابق کاری صحف اللہ کا تعلق افغانستان سے ہے وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں کرفیو لگنے سے پہلے وہ دونوں میاں بیوی مدینہ منورہ گئے تھے بعد میں بتا چلا کہ دونوں میاں بیوی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں افغانی خاتون امید سے تھی خشہ تھا کہ ہونے والا بچہ اس وائرس کا شکار ہو سکتا ہے تاہم ولادت کے بعد بچے کا مکمل ٹیسٹ کیا گیا جو نیگٹیو آیا جس کے بعد بچے کو کرنٹینہ میں پہنچا دیا گیا بچے کی والدہ کو ہفتہ 18 اپریل کو صدیاب ہونے پر ہسپتال سے فارغ کر کے ہوتل میں پہنچا دیا گیا ہے تبکہ ان کے شہر کا ابھی تک علاج جاری ہے دوستو اپنی دوسری بریکنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں دوستو سعودی عرب میں امرجنسی لائن حلال احمر کو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ڈیٹھ لاکھ سے زاہد ٹیلی فون کالز مصول ہوئی ہیں ان میں سے بیشتر غیر ضروری تھی حلال احمر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرکزی کنٹرول نو نو ساتھ پر ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زاہد ٹیلی فون کالز وصول کی گئیں جن میں سے پیسنٹ فیصد ہنگامی نویت کی نہیں تھیں دوستو برس انہی دنوں مصول ہونے والی ٹیلی فون کالز صرف چالیس ہزار تھیں جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے حلال احمر کا ادارہ انتہائی ہنگامی حالات کے لیے ہے جہاں سے انتہائی ہنگامی صورتحال میں ہی مدد طلب کی جاتی ہے غیر ضروری کال سے ان افراد کی حق تلفی ہونے کا امکان ہو سکتا ہے جو حقیقی اور ہنگامی امداد کے لیے ٹیلی فون کر رہے ہوں جبکہ غیر ضروری کال کی وجہ سے انہیں کال نہ ملے بیان میں کہا گیا ہے کہ ملکی حالات کرونا وائرس کی وجہ سے سب کے سامنے ہیں غیر ضروری کال سے اجتناب کیا جائے اور انتہائی ہنگامی حالات میں ہی رابطہ کیا جائے لال احمر کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ روز سے کچھ ایسی کال بھی آ رہی ہیں جن لوگوں کو سپر مارکٹ جانے کے لیے کرفیو پاس چاہیے بیان میں کہا گیا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ غیر ضروری کال کر کے بلا وجہ لائن کو انگیج نہ رکھا جائے ہو سکتا ہے آپ کی غیر ضروری کال کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے دوستو آج کی تیسری بریکنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو کرونا وائرس کے کیسز سے اگاہ کیا جاتا ہے دوستو اس وقت سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 8244 ہو گئی ہے جس میں سے 92 لوگ فوت ہو گئے ہیں اور 1329 لوگ ستیاب ہو چکے ہیں دوستو آپ کو ہماری یتین بریکنگ نیوز کیسے لگیں امید کرتا ہوں پسند آئی ہوں گی اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تھینکس فور پاچنگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ